بینگا مسلمان وہاں کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے بینگا مسلمان جو چائنہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس پر کیوں نہیں ہم بولتے وہاں پر جو ادھر ایک سو بیس دن کا ڈیر سو دن کا کرفی لگتا ہے وہاں نہیں لگتا وہاں پر بندے سیدھا سیدھا لٹکا دیا جاتے ہیں جو تھوڑا سی بھی ریاست کے خلاف بولتے ہیں مجھے پتا ہے اس بات پر میٹنگ ہو رہی ہے تو فائدہ ہے ان کے لیے وہاں پر ڈیویلپمنٹ ہوگی ان کو اچھا لگے گا بات اصل جو چیز ہے اب ہم نے ان کے آواز بنے ہیں جو آز بننے سے کیا آواز دیکھیں اب کوئی اب جیسے فلسین کے مسلمان ہیں ہم آواز بن کے کیا کر لیتے ہیں ان کے لیے کوئی پریکٹیکلی جیسے میری لوگوں کی پوائنٹ مطلب ان کے لیے پوائنٹ ویو سے دیکھ رہے تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ غلط تو پاکستان کے لیے ہے پاکستان کے لیے غلط ہو یا ٹھیک ہو اس کا ٹھیکہ تو انڈیا کے نے نہیں اٹھایا وہ تو اپنے کشمیر کے لیے یا وہاں پہ آج تک آج تک گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے گورنمنٹ کے طرف سے کبھی چائنہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ آواز اٹھائی گئی ہے وہاں پہ ہم بینگا مسلم کیوں نہیں بن جاتے تقریباً ستر ہزار سے زائد کشمیری جو وہاں پہ شہید کی ہیں انہوں نے کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں میٹنگ کروانے جا رہا ہے جی ٹونٹی کی جمو اینڈ کشمیر میں کیا وجہ ہے انڈیا میٹنگ ہیلڈ کروا رہا ہے وہ کسی اور اپنے سیٹی میں بھی کروا سکتا تھا دلی میں گوہ میں یا جو ان کے ڈویلپ سیٹیز ہیں بمبائی میں کروا سکتا تھا جمو اینڈ کشمیر میں کیوں کروا رہا ہے دیکھیں جی اس کی سب سے بڑی وجہ جو سامنے نظر آتی ہے کہ جیسے ہم پاکستان نے جمو کشمیر کے بارے میں ایشوز اٹھائی ہیں والل لیول پہ تو اس کیا یہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ میٹنگ وہاں پہ کروا کہ یہ ایشو کروانا چاہ رہا ہے کہ جی جمو کشمیر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مسلمان سیو ہیں یہ ہے وہ ہے تو وہ دنیا کو اس جو دنیا کے انڈیا کا جو ایمیج بن چکا ہوا ہے دنیا کے لیے یعنی کہ یہ جو ہم پاکستان ایجنڈا یو اینو میں اٹھایا ہے کہ جی یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں ٹیرریزم اور یہ چیزیں جو انڈیا والے ظلم کرتے ہیں ہاں جی جو انہوں نے کلفیو لگایا ہوئے اور وہ جو بات حقیقت ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے دنیا سے چھپایا ہوئے اور وہ مانتے نہیں ہے اس بات کو تو اب یہی بات اب کیونکہ پچھلی حکومت میں یا جو بھی پاکستان پچھلے دس سالوں میں اس چیز پہ کافی کام کیا پاکستانیوں نے اور والڈ لیول پہ اس چیز کو نکار اس بات کو سب دنیا کے سامنے رکھا ہے پاکستانیوں نے بہت کام کیا ہے تو میں اسی سے آپ کے بعد سے کوئسٹن نکلتا ہے وہ یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ صرف واز اٹھانا یا ایشو کو ریز کرنا ہی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے ہم اگر پاکستانی یا پاکستان گورنمنٹ یہ کہتی ہے کشمیر ہمارا حصہ ہے ہم نے کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے پچھتر سالوں میں کیا کیا کوئی کام بتائیں نہیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم پھر انڈیا نے کیا کیا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کرتے لیکن جو انڈیا کر رہا ہے وہاں کے سپیشلی مسلمانوں کے لیے آپ وہاں کی جا کے جی ڈی پی دیکھنا کشمیر کی وہاں پہ جا کے جو پروڈیکٹس آ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ دیکھنا وہاں پہ جو جو کنٹریز گولف کنٹریز وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے وہ دیکھنا پھر یہ دیکھنا کہ سارا کچھ انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے پاکستان کیوں نہیں کر رہا اگر پاکستان یعنی میں آپ یہ چیز کا کرتے ہیں بلیم کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے تو کچھ کرتے کیوں نہیں صرف آواز اٹھا دینا یا ایک سال میں ایک دن کشمیر ڈی منا کے پورا سال اس پہ سیاست کرنا کافی ہے نہیں بات سنیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی اپنے ملک کے لئے کیا کر رہے اس کے لئے کیا کر رہے بات تو یہی ہے نا کہ پھر ایک question raise کر رہا ہوں ویسے question raise کر رہا ہوں اگر اپنے لیے نہیں ہم کچھ کر پا رہے کیوں ادھر پنگا لے رہے ہیں بھائی تو وہاں کے لیکن جو یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ بینگا مسلمان وہاں کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے بینگا مسلمان جو چائنہ کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس پہ کیوں نہیں ہم بولتے وہاں پہ جو ادھر ایک سو بیس دن کا ڈیر سو دن ٹھیک ہے دن کا کرسی لگتا ہے وہاں نہیں لگتا وہاں پہ بندے سیدھا سیدھا لٹکا دیا جاتے ہیں جو تھوڑا سے بھی ریاست کے خلاف بولتے ہیں جو شاید پتہ ہو مجھے پتہ ہے اس بات کا بھی ٹھیک ہے پھر وہاں پہ آج تک آج تھا گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے گورنمنٹ سے کبھی چائنہ کے مسلمانوں کے لئے کچھ آواز اٹھائی گئی ہے وہاں پہ ہم بینگا مسلم کیوں نہیں بن جاتے ہیں وہاں پھر وہی بات آ جاتے ہے کہ وہ جی ہمیں پھر قرضہ دیتے ہیں یہ ہماری منافقت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے منافقت والی بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی سیاست جو آج کل چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے سارا کچھ یہی چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس بات کو لیں کہ کیا نام ہے کہ جی اس کے لئے بوڑے ہیں اس کے لئے نہیں بوڑے ہیں تو پھر بات یہ کہ اگر ہم اس کے اگیسٹ بولوں گے چینہ کو تو کل کو اس نے بھی ہمارے بند کر دینی ہے ساری ایڈز ٹھیک ہے یہی باتیں ہیں کہ جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے وہاں پہ ہم مسلمانیت وہاں پہ ہم مذہب بھول جاتے ہیں جہاں سے پیسہ نہیں ملتا وہاں پہ ہمیں بینگا مسلم بہت یاد آتا ہے جو کہ بری بات ہے اور لاسٹ میں یہ بتائیں کہ یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس سے کشمیریوں کو کوئی فائدہ ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہاں کے مسلم کمیونٹی ہے الٹا ان کے جو انڈیا کا دباؤ ہے وہ اور برج ہے جیسے کہ پاکستانیوں نے یہ اسلامی اورگنیزیشنز کی میٹنگ یہاں پہ کروا کہ جی پچھلے حکومت نے بڑی واوا کروایا ہے سیم یہی آپ انڈیا زیادہ فرق ہے بہت ہی زیادہ فرق ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ پوری دنیا میں جو ان کا ایک image ہے تھوڑا سا بہتر ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہاں پہ investment آئے گی اس کے علاوہ وہاں پہ tourism آئے گا دنیا کو پتہ چلے گا کہ کشمیر save and sound ہے اگر اتنی بڑی میٹنگ اتنے بڑے لیول کی international لیول کی میٹنگ وہاں پہ اور یہ اس کا مطلب ہے ہم لوگ بھی وہاں جا سکتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ بات تو بیلٹو ٹھیک ہے جہاں میٹنگ ہوتی ہے دنیا کے سامنے یہی پیغام جاتا ہے اور انڈیا چاہا بھی یہی رائے سٹائم کیونکہ پچھلے حکومت نے یا اس حکومت نے یا پچھلے دس سالوں میں پاکستان نے اس کا image بہت مسلمانوں کی لحاظ سے جو بھی ہو سے منافقات کہیں یا جو بھی کہیں ٹھیک ہے اپنی سیاستہ چمکانے کے لیے جو بھی ہو پاکستانیوں نے بولا ہے ٹھیک ہے ہی image اپنا ٹھیک کرنے کے لیے جا رہا ہے ٹھیک اور یہ کروا رہا ہے ہاں باقی terrorism definitely آپ کو پتا ہے کہ جب ایک جگہ پہ اتنی بری لیول کی international media وہاں پہ آتا ہے conference ہوتی ہے تو اس کا نام اس علاقے کا نام پوری دنیا میں ریز بالکل جب اس طرح کی conference ہوتی ہے تو definitely اس جگہ کا اس area کا اچھا ہی میں جاتا ہے اور وہاں پہ terrorism کو بالکل promote ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی باتوں سے کہیں نہ کہیں یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ انڈیا ٹھیک کر رہا ہے کشمیر کے لیے دیشک آپ directly کہنا نہیں چاہ رہے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام اسمان ایدر کیا کرتے ہیں میں سٹڈی کر رہا ہوں کس department میں کیا سٹڈیز کر رہے ہیں میں ایگری کلچر میں انٹمولوجی میں پی ایس ڈی کر رہا ہوں سر آپ کا نام محمد آمیر آپ کیا کرتے ہیں میں سی اے کا سٹوڈنٹ ہوں اچھا آپ سے میرا آج کا question یہ ہے کہ انڈیا جی ٹونٹی کی جو meeting ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی ٹھری میں held کر رہا ہے کشمیر میں جمہو اینڈ کشمیر میں تو آپ اس چیز کو یا یہ خبر آپ تک اگر پہنچی ہے تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا یہ جو اقدام ہے کی وجہ سے ہے اس کا کیا اثر ہوگا انڈیا پہ کیا اثر ہوگا کشمیر کے لوگوں پہ کیا اثر ہوگا اور پاکستان پہ کیا اثر ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے last amendment کی تھی مطلب کشمیر کو اپنے اندر زم کرنے کی اس چیز پہ اب یہ اس کو own کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو اتنا بڑا یہ step لینے جا رہے ہیں اس کا مطلب جی ٹونٹی کی meeting کا یہ مطلب یہ بھی ادھر ریز ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیٹیز ان کے پاس مجود ہیں بہت ڈویلپ قسم کے سیٹیز مجود ہیں انہیں چھوڑ کے وہ جمعہ کشمیر میں کروارہے ہیں کیا وجہ ہے ہاں دیکھ رہے ہیں اس کی اور تو کوئی ریزن ہو نہیں سکتی یہ ان کو یہ شو کرانا چاہتے ہیں ایک تو own کرنا اور دوسرا ایک secure اس کو بتانا چاہتے ہیں وہ کہ یہ secure ہے باقی کنٹریز کے لیے بھی وہ آ سکتے ہیں وہاں پہ ویزٹ کر سکتے ہیں اور اتنی hi-fi جو انہوں نے مطلب meeting call کی ہے تو اس کی پیچھے یہی ریزن ہے کہ وہ ان کو یہ شو کرانا چاہتے ہیں کہ یہ والا جو ایریا ہے ہمارے لیے جو ہم اس کو administer کر رہے ہیں تو وہ save ہے تو آپ کیا سمجھ دیں یہ ان کا اقدام ٹھیک ہے یا ان کا step یہ ان کی policy ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک دیکھیں disputed چیز ہے فیلحال تو اقدام کو ہم سراہ تو نہیں سکتے بالکل بھی اس وجہ سے نہیں سرائیں گے کہ وہ disputed ہے اگر ویسے disputed نہ ہوتی پھر اقدام ٹھیک تھا ہاں ادر وائز تو میرے حال سے ٹھیک تھا اگر یہ disputed نہیں ہے تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اگزیکلی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی disputed territory ہے تو یہاں پہ ان کا یہ والا مطلب بیسکلی لینا تو وہ یہی چاہ رہے ہیں نا جو انہوں نے آرٹیکل تھی سیونٹی ریموو کیا ہے اس کے بعد بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے انڈر ہے ہمارا حصہ ہے سیو ہے چاہے وہ اس کے لیے جو ابھی ریسنلی سٹویشن وہاں پہ چاہ رہی ہے اسکیورٹی کی اس کے لیے وہ مزید کر لیں گے لوگوں کو بیریکیٹ کریں گے ظاہر ہے ایک یہ نہیں ہے کہ یہ سیف ان ساؤنڈ ہو جائے گی اس کے اوپر بھی ریزسٹنس بھی آئے گی جو کشمیری ہیں وہ بھی اپنا لاحے عمل اس کے مطابق بنائیں گے کشمیری کیوں اپنا لاحے عمل بنائیں گے یا کیوں ان کے خلاف چلیں گے اگر کشمیر کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا کشمیر کے لوگوں کے لیے وہاں پہ development ہوگی وہاں پہ tourism بڑھے گا تو کشمیر کے لوگ کیوں اس کے خلاف بولیں گے اس میں وجہ یہ ہے کہ جو انڈیا نے مظالم ڈھائیں ہیں کشمیریوں کے اوپر جو ابھی تک تقریباً ستر ہزار سے زائد کشمیری جو وہاں پہ شہید کی ہیں انہوں نے اور کشمیریوں کا بھی یہی سٹانس ہے کہ وہ illegally retain کیا کشمیر میں جو آپ کہہ رہے ہیں شہید ہوئے ہیں کیا وہ صرف مسلمان شہید ہوئے ہیں ہندو کوئی نہیں وہاں پہ مرا ہو سکتا ہے ہندو بھی لیکن وہ تو بات یہ ہے نا every action has a reaction action has reaction ٹیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر نے بہت ظلم کیا بقول پاکستانیوں کے ہمارے بقول جو ہماری میڈیا ہمیں بتاتی ہے انڈیا نے بہت ظلم کیا کشمیر پہ پاکستان نے کون سی کھیر کھلائی ہے پاکستان نے کیا فائدہ کر دی ہے پچتر سالوں میں ستر سالوں میں کشمیر کا مجھے کوئی ایک فائدہ بتائیں جو پاکستان نے کیا ہے کشمیر کا جس بیس پہ پاکستان کہتا ہے ہم کشمیر سے بہت سنسیر ہیں کشمیر کے لیے فائدہ والی تو بھائی ایسا بات نہیں بات اصل جو چیز ہے ہم نے ان کی آواز بنے ہیں آواز بننے سے کیا آواز دیکھیں اب کوئی اب جیسے فلسین کے مسلمان ہیں ہم آواز بن کے کیا کر لیتے ہیں ان کے لیے کوئی practicalی جیسے ہم آواز تب کسی کے لیے بنتا ہے جب ہمارا اس سے صرف تعلق ہو دور دور سے جب ہم کہتے ہیں وہ ہمارا حصہ ہے تو پھر آواز بننا تو اناف نہیں ہے پھر تو کام کرنا چاہیے نا کام کر کے دکھائیں انڈیا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ ہمیں بھی کچھ کر کے دکھانا چاہیے تیکھیں اس پہ کیونکہ ہم جو لاز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اس لیے ہم کوئی اس طرح کا کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے وہاں پہ چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہے ہاں جو وہاں کے رہائشوں کے لیے جو ایک چیز ضرورت ہے وہ میرے خیال میں بیسک نیسیسٹیز ان کو پروائیڈ کی جا رہی ہیں باقی اگر آپ کرتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے آئین میں امینڈمنٹ کر کے جس طرح انہوں نے کیا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ تو وہی بات ہے نا ریفرینڈم ہونا چاہیے ان کا ریفرینڈم کے بارے میں بھی اگر بات کی جائے تو انٹرنیشنل جو لوگ یہ کہتے ہیں جو ریفرینڈم کا کہتے ہیں انٹرنیشنل وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یعنی پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہاں سے اپنی فورسز کو ہٹائیں گے تو ریفرینڈم پھر ہوگا تو ہم بھی ریفرینڈم کی طرف نہیں نہ آتے فورسز کو نہیں ہٹاتے تو دیکھیں صرف ہم نے تو نہیں ہٹانی ادھر سے انہوں نے بھی تو ہٹانی ہے نا اگر یہ دونوں پارٹیز بیٹھ کے اگر اپنی فورسز وہاں سے ہٹائیں گے تو پھر ہی مطلب ان کا ہم ٹرو سینس میں ان کا ریفرینڈم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اچھا نیوٹرل ہو کے لاس قیسن یا نیوٹرل ہو کے اگر آپ بتائیں کہ اس ٹیپ کا یہ پاکستانی ہو کر نہیں ویسے ایک ہیومن بینگ کے طور پر آپ نے بتانا ہے کہ کیا اس ٹیپ کا جو انڈیا لینے جا رہا ہے کشمیر کو فائدہ ہوگا یا نہیں انڈیا کو فائدہ ہوگا یا نہیں کشمیر کا ایمیج پاسٹیو ہوگا پوری دنیا میں یا نہیں دیکھیں اس میں صرف اگر کسی کو فائدہ ہو تو وہ انڈیا ہے پرسنل گین ان کا یہ ہے اس میں صرف پرسنل گین انڈیا کا اس میں اگر آپ کہیں کہ کشمیر کا کوئی فائدہ نہیں کشمیر میں جب ایسی میٹنگز ہوں گی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی وہاں پہ ٹوریزم بڑھے گا وہاں سے کشمیر کے لوگوں کو فائدہ ہوگا نا نہیں ایکشلی یہ چیز نہیں ہے نا یہ دیکھیں ابھی اگر یہ میٹنگ ہیلڈ ہوتی جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ بیریکیٹ کر کے لوگوں کو ایک رییکشن آئے گا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سیف ان ساؤنڈ ہے وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو ریپورٹ کرتا ہے کہ وہ سیف ان ساؤنڈ تو نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا یا اگر میڈیا کی بات کی جائے وہ تو پھر پاکستان کو کہتا ہے کہ پاکستان بھی سیف ان ساؤنڈ نہیں ہے پھر آپ وہ بھی بات مان لیں جہاں پہ ہمارے فلوز ہیں پھر آپ مانتے ہیں کہ پاکستان بھی سیف نہیں نہیں جہاں پہ ہمارے فلوز ہیں ہم ان کو ایڈمنٹ کرتے ہیں بلکل اور ہم ان کو کر رہے ہیں اوور کم کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ہماری تو ٹیرریزم کے خلاف بڑی ایک لمبی جنگ ہے ٹھیک ہے اور ہم نے ایک ہیوی پرائز پی کی ہے اسی وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو جانا سیف ان ساؤنڈ کریں بہت شکریہ سلام علیکم آپ کا نام محمد عباس محمد عباس تھوڑا ساؤنڈ چی بولیے گا کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ ہے میرا آج کا کوئسٹن یہ ہے کہ انڈیا ٹونٹی ٹونٹی تھری میں جمو اینڈ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ کروانے جا رہا ہے جمو کشمیر میں کیوں کروانے جا رہا ہے اس کے علاوہ وہ دلی میں گوہ میں یا جو بھی ان کے ڈویلپ سیٹیز ہیں وہاں پہ بھی کروا سکتا تھا وہ سر اس لیے کروانا چاہ رہا ہے کہ وہاں وہ جو مودی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے آگے یہ شو کروں کہ یہاں پیس اور ساؤنڈ بہت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے مطلب پیس شو کروانا چاہ رہا ہے اپنا پارٹ شو کروانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ مودی کی جو سیاستری آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ فاشسٹ اس کی جو جماعت ہے تو وہ مجھے نہیں اس پارے میں پتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کو پتا مجھے تو نہیں پتا آپ تھوڑا سا فلین کرتے ہیں کہ کیسے فاشسٹ جماعت ہے اس کی سر انہوں نے ہمیشہ جو ہے انٹی مسلم ہے اس کے خلاف کام کی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی مطلب کوئی ٹیوریزم ہے جا ہم نے بولا وہ انٹی مسلم ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ افغانستان میں جو بھی زلزلہ ہے نا اس میں جو سب سے پہلے جس ہی ہے ان کی وہ انڈیا ہے اور انڈیا میں موڈی جی کی گورن میڈا اور اگر موڈی نے سب سے پہلے ہی ہے مسلمان کنٹری کی تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹی مسلم ہے اس نے مسلمانوں کی وہاں مدد نہیں کی اس نے وہاں اپنا جو اثر و سہوہ ہے نا اس کو کیم کرنے کے لیے بنیٹین کرنے کی لیتا ہے کہ وہ پاکستان میں انفلرنس کرسے گئے اپنے جو اس کو مفادات ہیں اس کو وہ مینٹین کرنے کے لیے اور ان کو گین کرنے کے لیے اس نے یہ مطلب وہی بات ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پازٹیف شاید دیکھنا نہیں چاہتے اگر انہوں نے مدد کی ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے مدد کی ہے ٹھیک ہے give and take چلتا ہے انہوں نے مدد کی کچھ فائدہ وہ لیں گے کچھ وہ دیں گے خیر وہ دوسرا ٹپک ہے جی ٹونٹی کی طرف آتے ہیں کہ جی ٹونٹی کی میٹنگ وہاں کروا رہے ہیں اس کا کشمیر کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوگا انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا سر دیکھیں کہ پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کو تو سفارتی لیول پہ بھی اور ہر جگہ پہ کیونکہ پاکستان یہی شور کا قرار ہے کہ یہ ہمارا پارٹ ہے اور یہاں پیس نہیں ہے شور کروا رہا ہے نہیں ہے مطلب ایکچول میں بھی ہے یہ نہیں ایکچول میں بھی ہے اور تاکہ پاکستان یہی چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارا پارٹ ہے اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا بات ہے تو اسی لیے کہ موڈی اسی لیے وہاں کروانا چاہ رہا ہے جی ٹونٹی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پیس ہے ساؤنڈ ہے بہت ہے اچھی بات نہیں یہ مطلب اگر کسی سیٹی یا کسی ایریا کے حوالے سے اگر تاثر دیا جائے یہاں پہ پیس اینڈ ساؤنڈ ہے تو اچھی بات نہیں ہوتی سر اچھی بات ہے وہاں کشمیر کی لوگوں کے لیے اچھی بات ہے اس لیے کیونکہ وہاں انویسمنٹ آئے گی فورن انویسمنٹ آئے گی انڈین گورنمنٹ انویسمنٹ کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ موڈی کا یہ جو فیصلہ ہے موڈی گورنمنٹ کا وہ ٹھیک فیصلہ ہے انہوں نے اچھا کیا کشمیریوں کے لیے سر دیکھا جائے تو جو کشمیری لوگوں کی پوائنٹ مطلب ان کی لیے پوائنٹ ویو سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ غلط کس کے لیے ہے غلط تو پاکستان کے لیے ہے تو پاکستان کے لیے غلط ہو یا ٹھیک ہو اس کا ٹھیکہ تو انڈیا کے نہیں اٹھایا وہ تو اپنے کشمیر کے لیے یا اپنے انڈیا کے لیے دیکھیں گے نا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ جو ہے نا جنگ سے تو آج کل وہ جنگ تو ہونی نہیں ٹھیک ہے یہ جو مسئلہ حل ہونا ہے جنگ سے ہی ہونے ٹھیک ہے پیسے نہیں ہونا ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ پاکستان کو بھی اپنا جو ہے اسے بیک آنا چاہیے سٹینڈ بیک ہونا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کے لیے آسانیاں میں پاکستانی ہوں اور میں بھی شروع سے بچپن سے یہی آپ بھی سنتے ہیں ہم نے بھی پڑا اور آپ نے بھی پڑا ہوگا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اس لئے ہمارے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیر کے لوگ سکون میں رہے چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہے چاہے وہ انڈیا کے ساتھ رہے چاہے وہ اکیلے رہے میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ وہ بس سکون میں رہے ان کی ترقی ہو ٹھیک ہے اسلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام مدسر نوید کیا کرتے ہیں میں پنجاب یونسی سے بی ایس ڈیزاسٹر منیجمنٹ کر رہا ہوں بی ایس ڈیزاسٹر منیجمنٹ زبردست میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا ہوسٹ کرنے جا رہا ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ ٹونٹی ٹونٹی تھری میں اور وہ جو اس نے ایریا جو سیٹی سلیکٹ کیا ہے وہ جمو اینڈ کشمیر ہے تو جمو اینڈ کشمیر میں ہی کیوں وہ یہ میٹنگ کو ہوسٹ کر رہا ہے یا ہیلڈ کر رہا ہے وہ کسی اور کسی اور سیٹی میں بھی اپنے ڈویلپ سیٹیز میں کر سکتا تھا دلی میں گوہ میں ممبئی میں کیونکہ مین بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سازش سمجھو اس کو کیونکہ اگر ہم یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر انڈیا جمو میں میٹنگ کر سکتا ہے تو اس سے یہ تاثر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کبزے میں آ چکا ہے تو کبزے میں تو آل رہی تھا اس کے بعد نہیں ابھی تو یہ شو کروا رہا ہے نا پاکستان مین بات ہے کہ پاکستان کو یہ شو باقی جو آم ہے اس کو بھی پتہ چل لے رہا پوری دنیا کو شو ہونا چاہیے کہ یہ ابھی کبزے میں آ گیا اس کے مین بات ہے مین بات یہ ہے اس کا فائدہ کشمیریوں کو ہوگا یا نہیں کشمیریوں کو مشکل ہے جتنا مجھے لگ رہا ہے یہ مطلب داری بات ہے انٹرنیشنل نیول کی میٹنگ ہو رہی ہے تاثر جائے گا پوزیٹی وہاں پہ انویسمنٹ آئے گی وہاں پہ ٹوریزم بڑھے گا تو فائدہ تو ہوگا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے پائدہ تو ہوگا لیکن ساتھ ساتھ نقصان بھی ہو سکتا ہے پاکستانیوں پاکستان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو Dongman نقصان ہوتا ہے کشمیر ہوتا ہے کشمیر ہات سے نکل گیا کشمیر ہات سے نکل گیا تو اس کی سestدہ یہ انڈیا inezufائن کا آپ کو نہیں کیا انڈیا نےے تو دیکھنے اپنی دوئیلومنٹ کے لیے کشمیر کشمیر کی دوئیلومنٹ کیلئے پاکستان کو جو نقصان ہوتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے focus Scale تو نہیں ہے وہ تو اپنی بیتری کے لیے کریں گے آپ یہ بتائیں کہ پچھتر سالوں میں پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے پچھتر سالوں میں ابھی تک کچھ نہیں کیا ہم کس موں سے یا کس لاجک کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے یا کشمیر پہ ہمارا حق ہے بس ہمارے جو مین گلتے ہیں ہمارے سے دعائیے کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈر ہو تو سچا لیڈر نہیں ہے سنسیر نہیں ہے ہم پاکستان کے جو ابھی آپ پاکستان کی حالت دیکھ لیں دن با دن مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے اگر ہمارے حکمران سنسیر ہوتے تو یعنی باقی مامالے کی طرح یہ تک بات آتی نا اور دوسر نمبر پہ اگر ہم اپنے پاکستان کو نہیں بہتر طریقے سے چلا پا رہے تو کشمیر اگر مل بھی جاتا ہے کیسے چلا پائیں گے تو انشاءاللہ چلا سکتے ہیں اگر اللہ نے چاہتا ہے کیونکہ پاکستان جس طرح اللہ نے تو بہت اللہ تو چاہتا ہے پھر اگر اللہ کے چاہنے پہ رہیں تو پھر آپ بھی گار بیٹھ جائیں آپ بھی نہ کچھ پڑا کریں اللہ نے چاہا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے میں بھی گار بیٹھ جاتا ہوں کچھ نہیں کرتا کوئی ایڈوکیشن نہیں لیتا اللہ نے چاہا تو مجھے بھی ہر چیز مل جائے گی اللہ ہی کہتا ہے کہ بھائی محنت بھی کرنی ہے جی بے شک یہ بات تو ہے لیکن ہمارے حکمران بھی ابھی تو کچھ نہیں کر دعا ہی گار رہے ہیں اللہ دعا کر رہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا حل نکلے کہ کشمیر بھی ہاتھ سے نہ چلا جائے اور پاکستان بھی ابھی اس کے حالات بہتر ہو جائے شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام مرزا یاسر جوید کیا کرتے ہیں جی میں سٹوڈنٹوں پنجابینوں سے محصے کر رہا ہوں زبردست میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا 2023 میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہیلڈ کروانے جا رہا ہے کشمیر میں جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کی میٹنگ ہے اور جمہو اینڈ کشمیر میں ہی ہیلڈ کروانے اس کی کیا وجہ ہو سکتی یہ بھی ان کا پرپوس ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اگر یہ میٹنگ کروانے رہے ہیں تو پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ یہی سمجھیں گے کہ وہاں پہ امن ہے سیو ہے تو لوگ ان کا ٹورزم بڑھے گا اور ان کو فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہوگا جی ظاہری بات ہے ان کے اگر وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے تو فائدہ ہے ان کے لیے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی ان کو اچھا لگے گا وہاں پہ ترقی ہوگی